اب تو موٹر سائیکلوں کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں اور کاروں کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں وہ تھی خریدین رہی ریکارڈ کمی آئی ہے کاروں کے یونٹس جو سولڈ ہوئے ہیں جو ڈیٹا آئے وہ ریکارڈ اس میں کمی آئی ہے کاریں تو ہماری ضرورت بھی نہیں ہیں نا تو بسیں دینا پھر ہم نے تو کوئی نہیں نہیں ٹرانسپورٹ دینا پھر پبلی ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے تھی وہ اگر وہ اگر نہیں ہے تو لوگ مجبوراً کسیوں پر کاریں تھے ریلوے کا نظام درست ہونا چاہیے تھا ریلوے کو تو بیڑا غرق ہوا پڑھ ہم بہت جلدی ہم دس پندر سال پہلے کاروں کو دیکھیں نا اندن نہیں ہے سولہ سترہ فلائٹیں کال پر سن جو ہیں وہ فارغ ہو گئی چودہ فلائٹیں جناب منصوخ ہوئی ہیں وہ کیپٹن عمیر میاں کہہ رہے ہیں جناب وہ ہمارے ایک سائی جی پنجاب حبیب الرحمان صاحب چوبیس گھنٹے جا کے بیٹھے رہے ائرپورٹ پہ ایک گھنٹہ ڈلے ہوئی دو گھنٹے ڈلے تیسری گھنٹے ڈلے بلاخر تھا کار کر گھر آ گئے سینکڑوں مسافر اسی طریقے سے نہیں جا سکے پروازوں پہ نہیں نہیں کھجل ہوئے سار بقاعدہ کھجل ہوئے ہمیں تو دیکھیں نا یہ کیسا عذاب ہے ہمارے اوپر ہم پی آئی اے پہ براہ راست لندن جاتے تھے چھے ساتھ گھنٹے میں پہنچ جاتے تھے بروقت اور آپ بھی دبائی کے ذریعے جانا پڑتا ہے استمبول کے ذریعے جانا پڑتا ہے کیا عذاب ہے یہ ہمارے اوپرانوں نے ہمارے اوپر لاتا ہے یہ یاد رہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز وہ واحد ائرلائنز ہے جہاں فی پرواز جو سٹاف تائیونات ہوتا ہے گنتی کی جائے اگر کاغذوں میں تو وہ ریکارڈ ہے پوری دنیا میں تقریبا ساڑھے سات سو بندہ اس کے ذمہ دار کون ہیں یہ ہمارے سیاستدان ہیں جنہوں نے بھرتیاں کی ہیں ہر دور میں بھرتیاں کی ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم پرائیویٹ آئیز نہیں ہونے دیں گے اس کو کمر قوم کی ٹوٹ گئی کیسے ہامی بھرے ہیں خود تو بھرتیاں کی ہیں آپ کیسے اس حضرت سے بھرتے ہیں یہی سر کہہ سکتے ہیں